اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے لئے سپر کرسپی سپر یمی انین رنگز کی ریسپی لے کے آئیں ہوں انینز کس طرح کٹیں گے کس طرح سے یہ زیادہ کرسپی ہوں گے اور فرائنگ کی ٹکنیک کیا ہوگی سب آپ کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کروں گی انین رنگز بنانے کے لئے ہم بڑے سائز کی پیاز یوز کریں گے تاکہ رنگز اچھے سائز میں بن کے نکلیں پیاز کو اوپر سے چھیل لیں گے اور تھوڑا تھوڑا چھڑائی میں کٹ لیں گے اس طرح سے کٹیں گے کہ پورا رنگ اوپر سے نیچے تک ایک ہی سائز میں آئے پیاز کو کٹ کر ان کے رنگز الگ کر لیں گے سائیڈ والے رنگز جو ہیں بڑے والے وہ یوز کرنے ہم نے اس طرح سے بڑی آسانی سے نکل آتے ہیں جو چھوٹے سائز کا پیاز ہوگا اس کو ہم اپنی کسی بھی کھانے میں یوز کر لیں گے چھوٹے رنگز کو نکال کر الاغ رکھ لیں گے اب ہم بیٹر ریڈی کریں گے ایک کپ میدہ لے لیں گے ہاف کپ کارن فلور کارن فلور سے بہت زیادہ کرسپی نس آ جاتی ہے جب بھی ہم فرائنگ کرتے ہیں کارن فلور میں ڈپ کر کے کسی چیز کو اب اس میں چند مسالے آئٹ کریں گے نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون سرخ مرچ ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون لسن پاوڈر اس میں ڈالیں گے ون فورت تی سپون بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے لسن کا ہمارے انیان رنگز میں کالی مرچ بھی تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے ون فورت تی سپون تمام مسالوں کو مہدے اور کارن فلور کے ساتھ مکس کر لیں گے اب پانی کے ساتھ اس کا بیٹر بنائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے بیٹر اتنا پتلا نہیں بنانا کہ بلکل رن ہی ہو جائے اور اتنا تھک بھی نہیں بنانا کہ بہت موٹی سی کوٹنگ اس کے اوپر آئے انیان رنگ پہ بیٹر بلکل سموٹ ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی کوئی لمس اگرہ نہیں ہونے چاہیے بہت ہی پرفیکٹ کنسسٹینسی میں ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے یہ تقریبا ریبن کنسسٹینسی ہوتی ہے جس طرح کیک کا بیٹر ہوتا ہے ایسا ہی ہو بریڈ فرمز لے کے اس طرح سے پھیلا لیں گے وائٹ کلر کے بریڈ فرمز لیے ہیں میں نے براؤن نہیں لینے ہنیان رنگز کی کوٹنگ سٹارٹ کریں گے پہلے بیٹر میں ڈپ کریں گے پھر فرمز میں کوٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد فرائنگ کر لیں گے بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس طرح سے سٹے دیں گے تاکہ ایکسٹرہ بیٹر اتر جائے اب اس کو کرمز میں ڈال دیں گے ڈرائی آت سے اس کے اوپر کرمز ڈالنے ہیں فوک کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے اس طرح سے تمام رنگز ہم نے کوٹ کر لینے ہیں کرمز کی کوٹنگ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے فرائنگ کے ٹائم پہ ان کو اچھے طریقے سے جھاڑ کے ہم ڈالیں گے تاکہ ایکسٹرہ جو کرمز ہیں وہ تیل میں جا کے تیل کو خراب نہ کریں تمام انین رنگز بن کے ریڈی ہو گئے ہیں فرائنگ کے لیے لو ٹو میڈیم آئل میں فرائے کریں گے آئل کے کرم ہونے کا اندازہ ہم بڈن سپیچولا سے لگا سکتے ہیں بلکل باریک باریک ببل سے آنے شروع ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا آئل ڈیزائر ٹیمپریچر کے اوپر آ گیا ہے اب اس میں انین رنگز ڈال دیں گے رنگز کو ڈالتے ساتھ ہی آپ نے سلائسر نہیں چلانا اس میں نہیں تو کوٹنگ ساری اتر جائے گی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے جب اچھی سی کوٹنگ فارم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو الٹائیں گے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے تمام انین رنگز کو الٹا لیے ہم نے بہت اچھا سا گولڈن کلر آیا ان پر اچھے سے فرائی اور کرسپ ہو گئے ہیں اب فوک کی مدد سے ان کو نکال لیں گے اس طرح سے بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں اور ایکسٹر آئیل بھی ان کا ڈرین ہو جاتا ہے باقی کے رنگز بھی ہم اسی طرح سے ہی فرائی کر لیں گے ہمارے بہت ہی سپر کرسپی سپر ڈیلیشیس انین رنگز بن کے ریڈی ہیں ان کو کسی بھی اچھی ڈپ کے ساتھ گارلک مایو ڈپ کے ساتھ ہم سرف کریں گے تھوڑا سا پارسلے یا ہرے دنیے سے ان کو گارنش کر دیں گے افتاری میں اگر ٹائم کم ہو اور جلدی سے کوئی سنیک بنانا ہو تو بہت ہی بیسٹ ریسیپی ہے بہت آسانی سے یہ انین رنگز بن جاتے ہیں آپ کو میری رمضان ریسیپیز کیسی لگیں اپنا فیڈبیک لازمی دیں ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ٹائم کسی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ